اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو دا ایم بلوچ ولوگز میرا نام میراج بلوچ ہے دوستوں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں ولوگ کے ساتھ ساتھ ڈاکومنٹری ویڈیوز بھی بناتا ہوں تو آج بھی میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت زبردست ویڈیو لے کے آیا ہوں لیکن ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ لوگوں سے میرے ایک قصدارش ہے کہ پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایم بلوچ ولوگز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا ہوا ہے مہراج بلوچ ون نائن کے نام سے آپ وہاں سے جا کے مجھے فالو کر سکتے ہیں دوستوں ار قوم کا اپنا ایک الگ پہچان ہوتا ہے جو پوری دنیا میں سب سے الگ اور خوبصورت ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسی ہی زندہ قوم کے بارے میں بتانے والا ہوں دوستوں بلوچ جو ایک بہت ہی بادر غیرت مند اور میمان نواز قوم ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ بلوچ میں کون کون سے کلچر شامل ہے تو یہ اس ویڈیو کا پارٹ ون ہے اور انشاءاللہ بہت ہی جلد اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی آنے والا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی دوستوں اگرچہ بلوچستان بنجر زمین سیراہوں اور پہاڑوں کا علاقہ ہے لیکن بلوچ ثقافت روایات فنو اور دستکاری سے بری پڑی ہے بلوچی کڑائی ایک مقبول ترین فن اور دستکاری ہے جو خواتین کیا کرتی ہیں دوستوں بلوچستان اپنے قبائل اور تیواروں کیلئے بھی جانا جاتا ہے بلوچ ثقافت کی ایک اور نمائیہ اور خصوصی چیز کہانی سنانے کی روایت ہے بلوچ ثقافت میں شاہروں اور کہانی کاروں کو بہت عزت اور اترام دیا گیا ہے دوستوں بلوچ قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگ بلوچی زبان بولتے ہیں بلوچی زبان ایک بہت قدیم اور خوبصورت زبان ہے افغانستان اور باقی ممالک تک جاتی ہیں یہ سنسکرٹ داستہ پرانی فارسی اور پہلوی جیسی زبانوں سے مشابعت رکھتی ہے جنہیں آج کل مردہ زبانیں بھی کہا جاتا ہے دوستوں بلوچ میں بہت سے قبیلے ہوتے ہیں اور ار قبیلے کا اپنا ایک سربراہ ہوتا ہے جسے سردار کہا جاتا ہے ظلہی تقسیم شدہ قبائل کے سر بھی ہوتے ہیں جنہیں ملک یا تقاری بھی کہا جاتا ہے یہ قبیلے کے سربراہ ازلہ اور مقامی جرگوں کے ممبر ہوتے ہیں دوستوں بلوچ ثقافت میں شادیاں ملک کے دیگر سوگوں سے بہت مختلف اور منفرد ہوتی ہیں شادیاں اسلامی اصولوں کے مطابق مولانا کی موجودگی میں گواہوں کی موجودگی میں ہوتی ہیں خاندان کا ار ایک فرد شادی میں اسہ لیتا ہے اور اپنی بلوچ ثقافت کی رغوایت پر عمل کرتے ہوئے اپنے خوشی اور مسررت کا اظہار کرتی ہیں عام طور پر شادیاں نو عمر یعنی کم عمری میں کی جاتی ہیں لیکن یہ افتدہ بچپن سے ہی ہوتی ہے جسے نامگری یا نامکی بھی بولتے ہیں بلوچ ثقافت میں محبت کی شادی کے تناسب نہ ہونے کے برابر ہے کیونکہ ار قبیلے میں اسے پسند نہیں کیا جاتا عام طور پر قبائل کے اندر شادیاں ہوتی ہیں لیکن بعض اوقات شادیاں اپنے قبائل سے بہار بھی کی جاتی ہیں دوستوں دیگر صوبوں کے مقابلے میں بلوچستان میں خلاق کی شرح بہت کم ہوتی ہے کیونکہ وہ اسے خاندان اور قبیلے کی عزت کی توہین سمجھتے ہیں مختلف قبائل میں مختلف رسومات منائی جاتی ہیں کچھ قبائل میں جہز لینے کی روایت ہے یہ دلہا کی طرف سے دلنگ کے خاندان کو عطا کی جانے والی رقم ہوتی ہے تو دوستوں یہ تھی اماری آج کی ویڈیو بلوچ اور ان کے کلچر دوستوں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو پلیز کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں تاکہ میں بہت جلد اس کا پارٹ ٹو بھی لے کے آؤں اور آپ جتنا اس ویڈیو کو پیار دیں گے انشاءاللہ اتنی ہی جلدی اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بھی ضرور لاؤں گا انشاءاللہ تو ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ دوستوں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل ایم بلوچ بلوگز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں اور اگر آپ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں مہراج بلوچ ون نائن کے نام سے لنک دیا ہوا ہے وہاں سے جا کے آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں